السلام علیکم گائیس کیسے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چنے کی دال اور آلو کے کباب چنے کی دال عدد اب جب میں نے بوائل کی ہے اس میں چار آلو ڈالوں گی اور ایک عدد پیاس تین حریمتشے لسن ادھرک اور یہ ہے دھنیا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے شامی کباب حفظالہ اور اس کے بعد ہم دو سے تین چمچ شامی کباب مسالہ ڈالا ہے اور اب اس کو ہم چوپر میں چاپ کر دیں گے یہ ریکھیں اس کو میں نے چاپ کر دیا ہے اور اس کا بیٹر اب مجھے تھوڑا سا جو ہے ڈھلڈھلہ لگ رہا تھا تو اس میں میں ایک چمچ سے دو چمچ جو ہیں وہ ڈالوں گی دیسن اور اب ہم اس کو مکس کر کے اس کے کباب تیار کر لیں گے یہ ریکھیں بھی یہ ہمارے کباب میں نے ٹکیاں بنا دی ہیں اور یہ میں نے طوے بڑھا دیئے ہیں یہ ریکھیں ہمارے مزیدار سے کباب ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم ایک سے دو دن فریج میں رکھ سکتے ہیں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ آلو ہے تو آلو جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنی جاؤں میں آلو ہے